اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت موجود نہیں فرما رہے آپ ادرات ماں کے بارے میں اور پھر میں نے کہا ہے اس کو جواب دیا بول نہیں سکیا میں کہا رہے اگے کہیں دا سی باب شاہی کوئی نہیں میں سمجھے بھی تا پیوہ ہے نہیں اوہ میں آکے ہو یا کلیف زون کے میں نے انہوں سمجھے بھی یہ دی ماں بھی ہے نہیں کھوٹی دا بچا جے کچھ گلنا پردش بھی کرنی ہوں دی جاں دے بولو سباناللہ اور استغفراللہ یہ بڑا ننگا جملہ ہے لیکن اس بغیرت نے بولا ہے تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا کمینا شخص ہے کہیں دا یہ ماں کے شاہے ماں تے شاہی کوئی نہیں کہنی میں دو دن ہی ماں آپ کرنا کہنی دا تُسی دے اپنے چکرانے سی ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلیف چڑھ آیا وہاں اور گالیاں دیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بچارے جذباتی قسم کے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے سار بیٹھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گروچ والی ویڈیو ہیں مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا ہے نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لیں گے باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ لگ بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں تو اگلے دن ایک مولا نے ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہنا ہے مات ہے شاہی کوئی نہیں اب اللہ کے بندوں مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی اس کے شروع میں اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آج ہے وہاں ماں باپ تشاہی کوئی نہیں اب مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں مطلب وہی ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو روج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے اور یہ چونکہ مزارکہ سیگھا ہے مستقبل کو بھی کفائت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا کچھ کو زوال دے گا لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے سیگے میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ جوابِ شکوا کا شعر حدیث میں تو یہ نہیں تھا حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا مستقبل کی خبر تھی ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے تو ماضی ہو چکا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلولین پاورز نے کیا ہم نے خواری تو کاٹ لیا تو اسی بات کو ایک ڈیفرنڈ انداز میں انہوں نے ہو چاہ دیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس پہ جوابِ شکوا کنکرورڈ ہوئے ہیں دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے مکمل نہیں ہوتی اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا علامہ اقبال گول ٹیڈی ڈگڈی سی دسو ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں علامہ تو وہ نہیں تھے وہ تو ڈاکٹر تھے فلسفی میں انہوں نے پی ایج ڈی کیوئی تھی دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے برل میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا تو ڈاکٹر اقبال کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر تُو نے میرے نبی کے ساتھ وفاق کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم تیرے ہو جائیں گے اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں لوہ و قلم پر بھی فیصلے پھر تمہاری دعاوں کے اوپر ہوں گے اگر تُو میرے نبی کے وفادار رہے اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کئی بات موجود نہیں لیکن پورے قرآن و سنت کی تیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لہذا وہ حدیث کہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تیم بیان کرے انسان ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی ماں کہتی ہیں کہ اگر تُو نے داڑی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی اور زبردستی وہ بچوں کی داڑییں مڑوا کے اپنے لئے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے human dignity violate نہیں ہوگی وہ تو سورہ لکمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی اسمہ بنت ابو بکر کی والدہ حضرت عیشہ کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے سیدھ اسی بات ہے اس طرح out of context تو آپ جس کی بھی چیز کو کٹتے رہیں اس کا تو کوئی end ہی نہیں ہونا آپ جو مرضی ہی کرتے جائیں لیکن آپ نے فرق دیکھا ہمارے students یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے